رحمان اروہیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لازم ٹائم ہم نے چپٹر ون کمپلیٹ کیا تھا اور آج ہم چپٹر ٹو سٹارٹ کریں گے دو سے پہلے بیسک لیکچور دیکھیں گے چپٹر ٹو ہمارے پاس ہے ریل اور کمپلیکس نمبر تو کمپلیکس ریل نمبر جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ پہلے نیچرل نمبر ہول نمبر یہ سارے نمبر کیا ہوتے ہیں پھر ہم پہنچیں گے ریل نمبر پہ تو نیچرل نمبر ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی جب لوگوں کو شاور نہیں تھا بہت پہلے کا زمانہ تھا جب لوگوں کو شاور نہیں تھا وہ اتنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جب ان کو کوئی چیز کاؤنٹ کرنی ہوتی تھی مطلب کہ کچھ بھی اگر بکرنیاں ہوتی تھی ان کے پاس بکریاں جب وہ لے کے جاتے ہوتے تھے صبح اور واپس رات کو لے کے آتے تھے تو وہ کاؤنٹ کرتے ہوتے تھے تو ان کو نمبر تو یہ گنتی تو آتی نہیں تھی تو وہ کیا کرتے تھے وہ کچھ پتھر جمع کر لیتے تھے پھر کیا کرتے تھے ایک بکری گزارتے تھے اور ایک پتھر دوسرے سائٹ پر رکھتے تھے اسی طرح وہ اپنی چیزوں کو کیا کرتے تھے کاؤنٹ کرتے تھے پھر تھوڑا شاور آیا تھوڑھوں نے لائنیں لگانا شروع کر دی مطلب کہ جس طرح آپ کہہ لیں گے ایک بکری وہ گزارتے اور اس طرح سے لائن لگا دی دوسری گزارتے اس طرح سے لائنیں لگا دی پتھر جمع کرنے انہوں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے لائنیں لگانا شروع کر دی پھر ایک میتھمیٹیشن تھا اس نے نیچرل نمبر جو ہے وہ نیچرل نمبر کا سیٹ اس نے پیچ کیا جو پوری دنیا میں پھر مشہور ہو گیا ٹھیک ہے وہ نیچرل نمبر ہمارے پاس کیا تھا 1, 2, 3 تو یہ اس نے کیوں پیچ کیا تھا ہم نمبرز کو کاؤنٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن آپ کو کلیر ہو جائے گی یہ نمبرز 1, 2, 3 کہتے ہیں یہ جو نمبرز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم کچھ چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں جو کاؤنٹنگ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس نیچرل نمبرز ہوتے ہیں یا پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو انٹیجرز مطلب اس میں نیگیٹیو سائن کسی بھی ڈیجٹ کے ساتھ نہیں آتا یہ پوزیٹیو نمبرز ہوتے ہیں آگے یہ کہتا ہے سیٹ اپ نیچرل نمبرز is denoted by n ہم اس کو capital n سے denote کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیٹ لگا دیتے ہیں نمبرز یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں نیچرل نمبر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس whole نمبر کیا ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ جب نیچرل نمبر ہمارے پاس آیا تھا تو اگر ان کے پاس ایسی کوئی فارم آ جاتی ہے x plus 2 is equal to 2 وہ question solve کرتے تو ان کے پاس کچھ اس طرح کی فارم آتی اور 2 کیا ہوتا اور جا کے minus ہو جاتا اور جب ایسی فارم آتی ان کے پاس تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ جب ہم 2 میں سے 2 نکالیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس یہ کچھ نہیں بچتا ہے تو اس کا ظاہر ہے کوئی لفظ ہونا چاہیے تو میتھک زبان میں بھی اس کا کوئی نام ہونا چاہیے تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو کچھ نہیں کوئی نام دے دیا zero کا تب انہوں نے یہ zero introduce کروایا zero introduce کروایا تو اس نے کہہ دیا کہ اگر ہم لوگ کسی بھی natural number کے اندر zero ملا دیں ملکہ پورا natural number جو ہے وہ set ویسی ہی آ جائے گا اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ zero ملا دیں تو وہ ہمارے پاس whole number بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں zero one two one two three تو وہ پہلی سارے آ رہے تھے اور یہاں پہ zeros نے ملا دیا تو وہ ہمارے پاس بند گیا natural number آگے آتے ہیں integers پھر وہ کیا کرتے ہیں جب وہ question solve کرتے ہیں اپنے تو x plus five is equal to اس طرح کے اگر situation ان کے پاس آ جاتی تو two ادھر رہتا اور five so have وہ دے جا کے minus ہو جاتا تو پھر جو آنس آتا تھا وہ minus میں آتا تھا minus three تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم نے جو دو numbers introduce کروایا ہیں natural number اور whole number اور وہاں میں تو minus sign آتا ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا minus جو ہے وہ minus کو لانے کے لیے انہوں نے integers number بنائے دی set of integers consist of positive integers جن میں positive integers بھی آتے ہیں zero بھی آتا ہے اور negative integers بھی آتے ہیں پھر اس کو انہوں نے نام دے دیا integers کا ٹھیک ہے z جس میں positive, negative اور zero سب یہ آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہو گیا integers اس کو z سے یہ denote کرتے ہیں minus three, minus two, minus one zero, one, two, three یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں integers ہیں next آتا ہے ہمارے پاس rational number rational number those numbers which can return in the form of p by q ٹھیک ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ایسے numbers ہوتے ہیں جن کو ہم fraction کی form میں لکھ سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس denominator ہوتا ہے q وہ کبھی بھی zero نہیں ہونا چاہیے p اور q آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں یہ integers ہوتے ہیں ٹھیک ہے p اور q جو ہیں fraction کی form میں ہمیشہ آنے چاہیے اور q ہمارے پاس zero کی اقل نہیں ہونا چاہیے one ہو سکتا ہے بس zero نہیں ہو سکتا اور p اور q ہمارے پاس کیا ہیں integers ہیں اگر ہم دیکھیں یہ 3 by 2 دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ ایک perfect number نہیں ہے اس کو ہم اگر solve کریں تو یہ ہمارے پاس 3 by 2 کا آسات ہے 1.5 تو یہ ہمارے پاس چلتا جا رہا ہوتا تو پھر یہ ہم کہہ دیتے irrational ہے لیکن یہ ہمارے پاس stop ہو گیا decimal number جو ہے وہ ایک ہی اور وہاں پہ stop ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے rational number ہے اس کے ہم ایک اور example لے سکتے ہیں under root 4 وہ کہتا ہے کہ integer ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایک مکمل عدد ہوتا ہے مطلب وہ point اور بٹے میں نہیں ہوتا ہے integers جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نہ تو point والے numbers آتے ہیں اور نہ ہی اس میں ہمارے پاس بٹے والے numbers آتے ہیں تو کہتا ہے کہ integers ہمارے پاس ایک مکمل عدد ہوتا ہے تو square root جو مکمل solve نہ ہو اب دیکھیں کہ یہاں پہ square root 4 ہے تو اس کو ہم جب square root لیں گے تو ہمارے پاس اس کا آنس جو آئے گا وہ آئے گا 2 تو یہ solve ہو گیا تو کہتا ہے کہ ایسا square root میں ایسا number جو مکمل solve نہ ہو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس irrational number اور جو مکمل solve ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس rational number اب under root 4 square root 4 وہ ہمارے پاس solve کریں تو 2 آنس آیا تو 2 ہمارے پاس ایک مکمل عدد آنس آ گیا تو وہ ہمارے پاس کیا ہے rational numbers ہیں یہاں سے ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ وہ numbers پی آور کیو کی فارم میں ہو پی آور کیو کی فارم میں 3 by 2 ہے اور اس کو 1.5 آنس آیا اور ہم نے کہہ دی کہ ہمارے پاس کیا ہے rational اور 4 جو ہے یہ تو پی آور کیو کی فارم میں نہیں ہے لیکن جس کے divide میں denominator میں کچھ نہیں ہوتا اس کے denominator میں 1 ہوتا ہے تو یہ بھی پی آور کی فارم میں ہے اور یہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے rational number ہے نئس ہم لیکھتے ہیں irrational number تو irrational numbers میں ہمارے پاس کیا آتا ہے those numbers which cannot be written in the form of P by Q ٹھیک ہے کہتے ہیں ایسے numbers جن کو P by Q کی فارم میں نہیں لکھ سکتے Q is not solve کریں تو یہ ہمارے پاس point میں آس ہوگا اور بلکل چلتا جاتا ہوگا تو اس لئے یہ ہمارے پاس irrational number under 2 بھی ہمارے پاس irrational number ہے پائے بھی ہمارے پاس irrational number پائے کو ہم کہیں کہ ہم چھوٹی classes میں پڑھتے رہے کہ اس کو 2 by 7 بھی لگ سکتے ہیں اور پائے کی ویلیو ایک یہ بھی ہوتی ہے 3 point 1 4 اگر ہم 22 by 7 کو دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ irrational number ہے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ rational number ہم نے کہا تھا رہیش number وہ ہوتے ہیں جو terminating ہوتے لیکن irrational وہ ہوتے ہیں جو non terminating ہوتے جو چلتے جاتے اور 3.1 4 یہ وہ value ہے جو کبھی stop نہیں ہوتی اس کا end ہے نہیں یہ چلتی جاتی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پائے ہمارے پاس irrational number ہے اور e ہمارے پاس ایک value وہ ہمارے irrational ہے 2.71 and so on یہ بھی numbers ہمارے پاس چلتے جاتے ہیں تو اس لئے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ rational number ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس real number جو ہم لوگ نے rational number کا پڑھا جس positive numbers آتے ہیں جس میں p by q ki form me لکھ سکتے ہیں تمام rational numbers ہوتے ہیں یہ سارے ملائیں تو ہمارے پاس بن جاتے ہیں real which there are finite number of digits in its decimal part مطلب کہ کہتا ہے as a decimal fraction جس decimal part میں decimal part ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو point کے بعد ہوتا ہے decimal part اور یہ شروع میں ہوتا ہے integral part ٹھیک ہے کہ decimal part ہوتا ہے ہمارے پاس finite number ہونے چاہئے finite number سے number of digits in its decimal part مطلب کہ decimal part میں point کے بعد جو ان کے numbers ہوں گے ان کے ایک حد ہونی چاہیے وہ stop ہوتے ہوں یہ نہ ہو کہ چلتے جاتے ہوں یہ ہمارے پاس جو رک جاتے ہیں جن کے حد ہوتی وہ terminal decimal fraction ہوتی ہے non terminal decimal fraction کیا ہوتا ہے کہ نیکس ہمارے پاس non term decimal fraction کہ our decimal fraction in which there are infinite number of digits in its decimal part کہ decimal part میں آپ کے پاس infinite number ہونی چاہہیے infinite number جس کے حد نہ ہو اب دیکھیں کہ 10 x 3 ہے اس کو divide کریں تو ہمارے 3.3333 300 کے پاس number آتا جائے اور اگر پائی ہو تو ہم نے کہا تھا چلتا جاتا اور e بھی ہے اس کے بھی کیا value ہے وہ چلتی جاتی ہے یہ رکھتی نہیں ہے اس کے حد نہیں ہوتی تو کہ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں non terminating decimal numbers ہوتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے non terminal میں کہ آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں 3.14 4 ہیں یہ repeat نہیں ہو رہے لیکن 3.3 ہے یہ repeat ہو رہا ہے تو کہتا ہے کہ یہ repeat ہو رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس non terminating decimal number ہوتے ہیں اور repeat نہیں ہو رہے تو ہمارے پاس non terminating decimal numbers ہوتے ہیں آگے ہم پڑھیں recurring decimal fraction کے بارے میں کہتے کہ are decimal fraction in which one or more digits repeat indefinitely in its decimal part اب اس نے recurring میں وہی بات کر دیا ہے کہ decimal part میں ایسے numbers ہوں گے یہ ہمارے پاس non terminating تو ہوں گے مطلب کہ ان کے کوئی حد نہیں ہوگی یہ چلتے ہی جاتے ہوں گے جگہ پر stop نہیں ہوتے یہ چلتے ہی جاتے ہیں number decimal part میں لیکن کہتے کہ repeat ہوتے مطلب کہ ہم ایک اور example لیں تو 3.565656565656 so on 5-6 جو ہے یہ پیر ہمارے پاس بار بار کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا recurring decimal fraction اگر non recurring decimal fraction in ہوتے ہیں decimal fraction in which one or more digit does not repeat مطلب کہ یہ repeat نہیں ہوتے جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں example میں 5.632 and so on یہ ہمارے پاس repeat نہیں ہو رہے یہ لگ سے numbers آرہیں تو یہ ہمارے پاس non recurring decimal fraction اگر ہم لوگ کوئی بنانا چاہے map بنانا دوں اگر آپ کو تو کیا آئے گا آپ پاس non terminating decimal fraction ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس recurring بھی ہوتے ہیں اور non recurring بھی جی تو کیا کہتا ہے کہ non terminating آپ کے پاس numbers ہوتے non terminating وہ ہوتے ہیں جن کی حد نہیں ہوتی جن کی حد نہیں ہوتی وہ 2 ترہ ہوتے ہیں وہ recurring بھی ہوتے ہیں اور non recurring بھی ہوتے ہیں جو non terminating recurring ہوتے ہیں وہ rational ہوتے ہیں اور non terminating non recurring ہوتے ہیں وہ irrational ہوتے ہیں اگر آپ